اسلام علیکم دوستو میں ہوں تمہون علیہ تمہون ٹریکٹر کی جانب سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈیو میں ٹائمر کیسے ایڈ کرنا اس کے لئے ویڈیو کو ڈریکٹر کے ٹائم لینڈ میں لیتے ہیں اور اس کی اوڈیو کو ڈٹیج کر لیتے ہیں یہ ہماری سیمپل ویڈیو آگئی ہے اب اس میں ہم نے ٹائمر ایڈ کرنا ہے جو کہ کچھ ایسا دکھے گا آپ کو ویڈیو میں تو اس کو ایڈ کرنے کے لئے یہاں پر ٹائٹلز کے سیکشن میں آئیں اور سرچ بار میں لکھیں ٹائمر یہ ٹائمر آگیا اب اسے ڈریکٹر کے ٹائم لینڈ میں لے ہیں اب یہاں آپ نے اس کی لینڈ ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ یہ کتنا شو ہوگا آپ کو اگر آپ غور کریں تو یہ دکھ رہا ہے آپ کو اس کا بھی کلر وائٹ ہے اس وجہ سے اتنا فیزیبل نہیں ہے اس کو بھی ہم کسٹمائز کرتے ہیں ابھی ٹریکٹر کے تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں یہ ہم نے بڑا کر دیا اور اب یہ پوری ویڈیو میں نظر آئے گا بسکلی پہلے آدھی ویڈیو میں اس نے ختم ہو جانا تھا اب پوری ویڈیو میں نظر آئے گا اچھا اب ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاہتا ہے چلوں کی ٹائمر ہوتا ہے کیا اور اس کا فائدہ کیا ہے ٹائمر یہ بسیکلی چیز ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ویڈیو ہے جو کتنی لنس کی ہے یہ بیک وڈ میں بھی ہو سکتا ہے اور فور وڈ میں بھی یعنی کہ یہ کاؤنٹ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے اور ان لے کاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ٹائمر کی ڈیپینیشن ہے اب اس کو آپ نے کسٹمائز کرنا ہے اس کے لئے آپ نے اس کے اوپر آ کر ڈبل کلک کرنا ہے یہ آپ کے سامنے جو ونڈو آگئی ہے یہ اس کی کسٹمائزیشن کی ہے اب ایچ ایچ ایم ایم ایس ایس ٹریپل زٹ ان کا مطلب کیا ہے آپ کے سامنے ایک ایمیج آ رہا ہے اس ٹائم اس پر اس کا سب کچھ لکھا ہے ایچ کا مطلب ہار ایم کا منٹ ایس کا سیکنڈ ٹریپل زٹ کا میلی سیکنڈ تو یہ آپ کو میں اس لئے بتا رہا ہوں اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہو تو وہ بھی آپ کر سکیں اب پہلے یہ جو چیزیں کلپ پیلٹنگ میں ٹیکسٹ نیو پریسٹ ٹائمر اور کلپ پہلے اس کا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا یہ جو آپ کے سامنے یہ کلر نظر آ رہا ہے یہ ٹائمر کے کلر اچھا پہلے نہ اس کو بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ویزیبل ہو یہ ہم نے بڑا کر دیا تو یہ اس کا کلر ہے اور یہ اس کا فونٹس ہے میں جون سا اسی کے ساتھ چلوں گا آپ اپنے ساپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سب سندہ اس کے بعد یہ اس کیا فونٹس ہے یہاں پہ آپ چار سو کریں گے بہت بڑا ہو جائے گا جتنا آپ کو چاہیے آپ انہیں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ تو بیسک چیزیں ہیں آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ کرنا رائٹ پہ کرنا سینٹر یہاں وہ جون سا ایک میجک ہوتا ہے الائن سینٹر وہ بولڈ اٹیلیک انڈر لائن تو یہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے یہ ہمیں بالکل جہاں پہ رائے سیمپل چاہیے اس کے بعد اس کو سکرول ڈاؤن کریں اب یہ ہے اس کی بیک گراؤن بیک گراؤن میں بھی بھی آپ اس کا کلر دے سکتے ہیں بیک گراؤن میں ہم اس کا کلر بلیک دیں گے اور ٹیکسٹ میں اس کا کلر یہ دیں گے اب ویڈیو کے ایک بھا چلا کے دیکھیں اب اس ویڈیو کی لیندھ کتنی ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ کلپ کے سیکشن میں ہے اس سے پتا چلے گا کہ آپ کو ستارا سیکنڈ اور زیرو ایٹی میلی سیکنڈ زیرو ایٹی سیکس میلی سیکنڈز کا یہ پروڈکٹ ہے اور یہ آپ کو نیچے ہی پتا چل رہتا ہے یہاں پر تو واپس آجائیں اب اس کے ٹائمر کے سیکشن میں آتے ہیں اور یہاں جو یہ لکھا ہوا ہے منٹ ایس اور زیڈ وغیرہ یہ میں نے پچھر آپ کو پہلے اس لیے دکھائی تھی کہ آپ اس کو اپنی مرضی کے لیاس سے اس کا فورمیٹ سیٹ کر سکیں جو ان سے سٹینڈرڈ ہے وہ سیلیکٹڈ ہے اس کے بعد یہ فروم فروم یہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں سے شروع کرنا سیکنڈز کو ٹائمر کو ابھی اگر ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ پندرہ سیکنڈز سے سٹارٹ کرے گا یہ دیکھئے گا تو یہ بھی آپ دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ ڈاؤن ہو تو اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے اور پھر ویڈیو کے چلانا ہے اب یہ اس کا ٹائمر جونس ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن سے شروع ہوگا کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا ہے ان کے یہ دیکھیں 32 31 تو یہ تھا آج کا سیمپل سا ٹروریل امید آپ کو پسند آیا ہوگا موسیقی